گجرات کے علاقہ خاریاں میں ایسی آفیس کے اندر خانگامہ آرائی کا آخر کار مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس خانگامہ آرائی کو ایسی آفیس والوں کی جانب سے بھی تسلیم کیا گیا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے اہم شخصیت اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے تھانا صدر خاریاں پولیس نے ایسی خاریاں کے آفیس میں موجود اس وقت تحصیل دار عبدالسطار کی ملیت میں یم قدمہ درج کیا ہے ایف ایر نمبر تین سو چھہتر میں کئی انکشافات کے گئے ہیں تحصیل دار کا کہنا ہے کہ وہ دن سوا ایک بجے ایسی خاریاں کی میٹنگ میں موجود تھے کہ اس دوران وہاں پر کچھ کافی مطلی محقوں کے آفیسز موجود تھے ایف ایر میں یہ کہا گیا کہ علی فرخ مجید سکنا گلیانا روڈ اپنے ساتھیوں کے ہمرا جن میں شانی اور سحیل سیکرٹری وغیرہ اور چار ناملوں افراد کے ہمرا اچانک ایسی آفیس کے اندر آئے ایک دروازہ کھلا اور دروازے کے اندر داہل ہو گئے اور ایسی خاریاں کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خودتے ہوئے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے علی فرخ مجید پر یہ بھی الزام لگایا کہ ان نے مزید کہا کہ آپ نے ایک کھوکا نمبر سنتالیس جو ہے میوسپل کمیٹی کا وہ ختم کروایا ہے اور اس کے بعد جو تحصیل دار ہیں عبدالستان جنہوں نے ایف ایر درج کروائی ہے ان کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایسی خاریاں کی جانب جو ہے اس گرس سے لبکا کے ان پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس دوران اپنے ڈپ پر بھی وہ خات مارتا رہا یہ بھی ایف ایر میں کہنا ہے اور اس دوران ان کا کہنا ہے کہ میٹنگ کے جو شرکہ تھے انہوں نے علی فرخ کو دوکنے کی کوشش کی اور جس کے بعد جو ہے علی فرخ نے وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے خمرہ مجھے اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا یہ بھی الزام لگایا گیا ہے علی فرخ مجید پر اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھ سے اور جو پی اے حافظ عامر صدیق ہیں جو کہ پی اے ہیں ایسی خاریاں کے ان سے نقضی اور ایٹی ایم بھی چھین لیا جبکہ یہ بھی الزام ایف ایر میں لگایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ انہیں پٹواری زاہی جو ہے اس سے ایک فائل بھی چھین کر وہاں سے فرار ہوگی مطلی سنگین دفعات کے تیعت علی فرخ مجید اور اس حصہ میں ان کے دیگر ساتھیوں کے حلاف یہ مقدمہ درج کا لیا گیا ہے مگر ایسی خاریاں جو ہیں اس سے پہلے جب سوشل میڈیا پر اس کی حبریں سامنے آئی تھیں ایسی خاریاں کا کہنا تھا کہ مجھ پر حملہ نہیں ہوا ان کے کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو حبریں دی گئی تھیں اس میں ایسا بتایا گیا تھا کہ جیسے ایسی خاریاں دفتر پر کوئی حملہ ہوا ہے یا مجھ پر ڈائرٹ کوئی حملہ ہوا ہے ان کے اگردے میرے اس آفس میں ہنگامہ ارائی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور جس کا مقدمہ آہرکار تصحیل دار کی مدیت میں نامزد ملزمان کے حلاف درج کر لیا گیا ہے تھانسدر خاریاں پولیس نے اندراج مقدمہ کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیئے ہیں ایڈی این سے میں ہوں آکاش نہیں آسو